مولانا روم شیر پر نظر ہونے کی وجہ سے وہ دلیر ہو جاتی ہے یہی حال اللہ تعالیٰ کے خاص بندوقہ ہوتا ہے کہ باوجود خستہ حال شکستہ تن فاکہ زدہ چیروں کے باطل کی اکثریت سے خوف زدہ نہیں ہوتے حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک قلعے کو فتح کرنے کے لیے تنہا اس قوت سے حملہ آور ہوئے کہ معلوم ہوتا تھا کہ گویا وہ قلعہ ان کے گھوڑے کے پاؤں کے سامنے ایک ذرہ کے برابر ہے قلعے والوں نے خوف سے قلعے کا دروازہ بند کر لیا کسی کو بھی سامنے آنے کی ہمت نہیں ہوئی بادشاہ نے وزیر سے مشورہ کیا کہ اس کی کیا تدبیر کرنی چاہیے وزیر نے کہا ہماری سلامتی اسی میں ہے کہ ہم جنگ کے تمام منصوبوں اور ارادوں کو ختم کر کے اس باہمت شخص کے سامنے شمشیر اور کفن لے کر حاضر ہو جائیں اور اتھیار ڈال دیں بادشاہ نے کہا آخر وہ تنہا شخص ہی تو ہے پھر مجھے ایسی رائی کیوں دی جا رہی ہے تو وزیر نے کہا آپ اس شخص کی تنہائی کو بے وقتی کی نگاہ سے نہ دیکھیں ذرا آنکھیں کھول کر قلعہ کے باہر دیکھئے کہ کیا حالات ہیں اہل قلعہ کو دیکھئے کہ بہیڑوں کی طرح گردنیں نیچے کیے ہوئے سہمے ہوئے ہیں یہ شخص اگرچہ تنہا ہے لیکن اس کے سینے میں جو دل ہے وہ عام انسانوں جیسا نہیں اس کی آلی ہمتی دیکھئے اتنی بڑی مسلح اکثریت کے سامنے تنہا شمشیر برنا لیے کس ثابت قدمی اور فاتحانہ انداز میں اعلان جنگ کر رہا ہے اللہ اکبر مولانا روم فرماتے ہیں کہ اس نے یہ کہا کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ مشرق و مغرب کی تمام فوجیں اس کے ساتھ ہیں وہ تنہا لاکھوں انسانوں کے برابر ہے کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ قلعہ سے جو سپائے بھی اس کے مقابلے کے لیے بھیجا جاتا ہے وہ اس کے گھوڑے کی ٹاپ کے نیچے پڑا نظر آتا ہے جب میں نے ایسی عظیم الشان انفرادیت دیکھ لی تو پھر اے بادشاہ آپ کو اس اکثریت سے کچھ نہ بن پڑے گا آپ اپنی فوج کی کسرت کا اعتبار نہ کریں اصل چیز جمعیت قلب ہے جو اس شخص کے دل میں بے پناہ ہے یہ نعمت مجاہدات کے بعد تعلق بلہ کی برکت سے عطا ہوتی ہے اس عطائے حق کو تم اس حالت کفر میں ہرگز حاصل نہیں کر سکتے لہذا فی الحال تمہارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے اس جہاں بعض مرد مومن کے سامنے اتھیار ڈال دو اور قلعہ کا دروازہ کھول دو کیونکہ اس کے سامنے ہماری اکثریت بیکار ہے مولانا روم فرماتے ہیں کہ بعض اوقات اقلیت کے سامنے اکثریت کے تاتل اور زوف یعنی کمزوری کو ان چند مثالوں کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے اور پھر آگے وہ مسالے بیان کرتے ہیں کہ بے شمار ستارے روشن ہوتے ہیں لیکن ایک خرشید عالم تاب یعنی سورج جب ظہور پذیر ہوتا ہے تو سارے تاروں کی روشنی کو کالدم کر دیتا ہے وہ پھر کہتے ہیں کہ بے شک چوہے ازاروں کی تعداد میں ہی کیوں نہ ہوں وہاں اگر لاغر و نحیف بلی بھی آ جائے تو چوہوں کی اکثریت غلبہ حیبت اور خوف سے ایک ہی وقت میں بھاگ جاتی ہے اس کی ایک میاؤں کو سننے سے ہی ان کے کانوں میں اپنی مغلوبیت کی خوفناک ذربیں گوجنے لگتی ہیں ان کے دانتوں اور پنجوں کی حرکات ان کو راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ چوہوں کے سینوں میں جو دل ہیں وہ بلی کے سینے میں جو دل ہے اس سے بہت مختلف ہیں بلی کے دل میں جرت اور ہمت ہے اور چوہوں کے دلوں میں وہ ہمت اور جرت نہیں ہے چوہوں کی اتنی بڑی جماعت ایک بلی کے سامنے حواس باختہ اور ہوشرفتہ ہو جاتی ہے یہ اس عمر کی دلیل ہے کہ بلی کی جان میں جرت قلبی کا پایا جانا ہی وہ سبب ہے جس کی وجہ سے چوہوں کی تعداد معلوم ہونے کے باوجود وہ ایک لاغر اور نعیف بلی ان کے سامنے آ جاتی ہے اور بے تعداد چوہے اس سے ڈر کے بھاگ جاتے ہیں مولانا روم فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ تعداد کوئی چیز نہیں جرت اور ہمت ہی اصل چیز ہیں پھر آپ بیان کرتے ہیں کہ بہیڑ اور بکریوں کی تعداد ہزاروں میں ہی کیوں نہ ہو لیکن قصاد کی ایک چھری کے سامنے اتنی بڑی اکثریت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی پھر مولانا روم انسان کی اپنی زندگی سے یہ مثال دیتے ہیں کہ دن کا وقت ہو یا رات کا وقت ہو ملازمت کا مسئلہ ہو یا کاروبار کا مسئلہ ہو انسان کے دل و دماغ پر ہزاروں پریشانیاں مڈلاتی رہتی ہیں اور ان افکار اور حواس کی کسرت پر جب نیند کا سکتہ بایک وقت تاری ہوتا ہے تو یہ ساری پریشانیاں یہ سارے افکار یہ سارے مسائل ایک دم فنا ہو جاتے ہیں پھر آر فرماتے ہیں کہ جنگل میں بڑے بڑے سینگوں والے قداور اور طاقتور جانور ہزاروں کی تعداد میں پائے جاتے ہیں لیکن اکیلہ شیر کتنی دلیری سے حملہ کرتا ہے اور ان سب پر غالب ہو جاتا ہے اور جس جانور کو چاہے ہلاک کر دیتا ہے مولانا روم اپنی اس حقائط کے ذریعے بسیکلی یہ درس دے رہے ہیں کہ نمبر ایک انسان کو جب اللہ کی مدد پر کامل یقین ہو جائے تو مومن کا دل بے خوف ہو جاتا ہے اور جب مومن کا دل مخلوق کے خوف سے پاک ہو جاتا ہے تو وہ تمام مخلوق کے اوپر غالب ہو جاتا ہے اور پھر آپ یہ بھی سبق دیتے ہیں کہ انسان دنیا میں بہت سے برے کام مختلف قسم کے خوف کی وجہ سے کرتا ہے اگر خدا کی مدد پر یقین کا عمل ہو جائے تو انسان لا تعداد برائیوں سے بچ جاتا ہے بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمد